بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے کل قومی اسمبلی کا اہم اجلاس بلائے گیا اور اس میں تین اہم قانون سازیاں ترنے کا کہا گیا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی حکومت کو سرپرائز دینے سے نہیں رک رہی اور جیسے ہی دشتگردی قانون میں ترمیم کا معاملہ سامنے آیا ہے وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایک بڑی خبر آ گئی اور وہ دشتگردی عدالتوں کے اوپر ایک جج مقرر کرنے کی اور یہ اتنی اہم پیشرفت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نومائی کا جتنا بھی چکے اس وقت دشتگردی جیسے نیب کا قانون ہے وہ صرف عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ ہے ٹرائل ہے اور ایک اپیل ہے اس کے علاوہ اور کوئی نیب کی کارکردگی نہیں ہے اسی طرح سے دشتگردی کے اگر ہم قانون کی بات دیکھیں یا بھی جو دشتگردی قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر خود حکومتی ادھاد کے رہنماء نے بھی اتراز اٹھا دیا ہے تو اس سے پہلے معزز عدالت کا یا فریدی صاحب کا یہ جو فیصلے ہیں یہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ اب پاکستان میں اور سپیشلی پنجاب میں سموک کی وجہ سے جو حالات ہیں چونکہ عام آدمی پریشان ہے لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں اور پنجاب حکومت کی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے پنجاب حکومت ایک طرف فضائی علودگی میں کمی کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا دعویٰ کرتی ہے دوسری طرف ادارہ تحفظ محولیات کے پاس لاہور میں ائر کوالٹی کی جو ائر کوالٹی ہے اس کی ریل ٹائم مونیٹرنگ کے لیے سسٹم ہی نہیں ہے جو ریل ٹائم مونیٹرنگ ہوتی ہے اس کا سسٹم ہی ادارہ تحفظ محولیات کے پاس نہیں ہے جو آج بات کی تھی منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ جو بہت سرگرم قانون ساز ہیں اور جو بڑی رات و رات قانون سازی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دوہزار سترہ میں محولیاتی جو کلائمٹ چینج سے متعلق ایک قانون بنا تھا آج تک باڈی نہیں بنائے گئی آثورٹی نہیں بنائے گئے انہوں نے کوئی فنڈ مختص کیے گئے ہیں سوائے کے پی کے وہ ریپورٹ کے پی کی ریپورٹ عدالت میں پیش ہوئی تھی اور عدالت نے اس کو سراحہ تھا پنجاب کے داروالحکومت لاہور کو اس وقت سموک کی بترین صورتحال کا سامنا ہے ہفتہ اور اتوار کے روز لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس اٹھارہ سو تک پہنچ گیا کہتے ہیں جی کہ چار سو کے پاس پہنچے تو یہ مزرع صحت ہوتا ہے جو اٹھارہ سو پر پہنچ چکے آپ اندازہ لگائیں وہاں جینا اب ہمیں پتہ ہے ہم کھڑکیں ہیں دروازے بند کر کے آج تو ویسے بھی اتوار ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہیں باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا چونکہ حالات ہی نہیں ہے باہر کوٹ جاتے ہیں جو ماسک پہنا ہوتا ہے ماسک نہیں اتارتے جو آنکھوں پہ گوگل لگائے ہیں کیوں کہ بھئی آنکھوں پہ الرجی ہوتی ہے فلو ہو رہے گلے خراب ہو رہے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے کروڑوں کی عبادی کے شہر کا ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی اور سموک پر قابو پانے کے لیے درست آداد و شمار کا ہونا ضروری ہے لیکن ادارہ تحفظ محلیات نقابل اعتماد ڈیٹا پر انحصار کرتے ہوئے اقدامات اٹھا رہا ہے ادارہ تحفظات محلیات صرف تین ائر قوالٹی مونیٹرز کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہے جس میں یو ایس کانسلیٹ پنجاب یونیورسٹی اور ٹاؤن لاہور میں نصب ائر قوالٹی مونیٹر شامل ہے ان میں سے دو ائر قوالٹی مونیٹرز پرائیوٹ مل کی ہے جبکہ ٹاؤن حال میں نصب مونیٹر ادارہ تحفظ محلیات کا ہے ادارہ تحفظ محلیات کی ایک کیو آئی ڈیٹا کلیکشن کے لیے بنائے گی موبیل وین خراب ہے جبکہ ان کے دفتر میں نصب ائر قوالٹی مونیٹرز کا ڈیٹا بھی شیئر نہیں کیا جا رہا ریپورٹ کے مطابق لاہور میں اس وقت سترہ ائر قوالٹی مونیٹرز نصب ہیں ان میں سے تین سرکاری اداروں جبکہ چودہ پرائیوٹ اداروں میں نصب ہیں تحقیقات کے مطابق پرائیوٹ اداروں میں نصب زیادہ تر ائر قوالٹی مونیٹرز سرکاری لیب سے تصدیق شدہ نہیں ہیں اور ان کی تنصیب بھی ایس او پیز کا مطابق نہیں کی گئے جس کی وجہ سے وہ مونیٹرز غلط ڈیٹا دیتے ہیں ڈیریکٹر جرنل ادارہ تحفظ محلیات پنجاب عمران حامد شیخ نے میڈیا کو بتایا کہ ادارہ کے پاس لاہور میں صرف تین ائر قوالٹی مونیٹرز ہیں جبکہ مزید پانچ مونیٹرز نصب کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پرائیوٹ اداروں کے ائر قوالٹی مونیٹرز کی اکثریت درست ڈیٹا نہیں دے رہی جبکہ ائر قوالٹی انڈیکس ڈیٹا فرام کرنے والی غیر ملکی کمپنیاں انہیں پرائیوٹ اداروں کے مونیٹرز کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر دیتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ ائر قوالٹی مونیٹرز کی جانت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو ان مونیٹرز کی قوالٹی اور تنصیب کی جگہوں کو چیک کرے گی یہ اس وقت حالات ہیں اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جا رہی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ لنڈن جا رہی ہیں اور لنڈن جا کے وہ اپنا علاج موالجہ کروائیں گی ایک ہفتے کے لیے اور لہور کی یہ حالت ہے کہ ایک ہفتے کے لیے پرائیمری سکول بند کر دیئے گئے ہیں اور ایک امرجنسی کی صورتحال ہے اور ایسے میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بیرون ملک جا رہی ہیں اپنے علاج موالجہ کے لیے اور اپنی پرائیوٹ جو ان کے معاملات ہیں دوسری طرف کل قومی اسمبلی میں ایک اہم قانون پیش ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں کل اہم قانون سازیوں کا امکان ہے قومی اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے اور اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے ایوان زہری یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے کی بجائے چار بجے ہوگا جس میں دشتگردی ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ پریکٹس اور پوسیجر ترمیمی جو آرڈیننس ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوگا اور ججز کی جو ان کی نمبرز ہیں یا تعداد ہے اس کو بڑھانے کا بل بھی کل پیش کیا جائے گا صدر مملکت کی مشترکہ اجلاس خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک ایجنڈے کیسا ہے اور ایجنڈے میں پی اے اے کے تیاروں کو گراؤنڈ کی جانے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ہوگا اس کے علاوہ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایعا صادق نے قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور حاصل اختیار کے تحت اجلاس کے وقت میں تبدیلی کی ہے اور حکومت کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے حکومتی عرقین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اب اس میں ایک تو دہشتگردی ترمیمی ایکٹ ہے جس میں پہلے حراست تین ماہ کی تھی اب چھے مہینے ادارے اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں اور وہ قانونی ہوگا پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کو مزید باندھا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے میں وہ دیکھ رہا تھا جسٹری یا یا فریدی صاحب کا ایک پرانا کلیپ کہ جب یہ سارا معاملہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا فل کورٹ میں گیا تو فل کورٹ میں اٹون جنرل آف پاکستان سے ایک سوال کیا تھا جسٹریس اس وقت جسٹریس تھے یا یا فریدی صاحب نے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ تبدیلیاں کریں لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پورا سٹرکچر ہی ایک دم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہ کریں کہ آپ ایک ادارے کی پورا سٹرکچر کوئی تبدیل کر دیں تو اب سٹرکچر تو کیا تبدیل ہونا تھا آئین کا بنیادی دھانچہ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ جو ہفتہ ہے یہ اس وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس میں سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہے اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے اور سب سے اہم دشتگردی عدالتوں کے جو ایڈمن ججز ہیں ان کو ریپورٹ سمیت طلب کیا ہوا ہے چیف جسٹر یحجہ فریدی صاحب نے اور ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کی ریویو پیٹیشنز ہیں جو سیٹیں ان سے چینی گئی تھی اور سب سے اہم ہے جو آئینی ترامیم سے متعلق بڑی بار اسیویشنز کی پیٹیشنز ہیں وہ اس ہفتے بھی مقرر ہونے کے امکانات واضح ہیں اب دشتگردی قانون کے حوالے سے اور اس میں ترامیم کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے رضا ربانی کی جانب سے رضا ربانی کہتے ہیں کہ دشتگردی ترمیم بل دوہزار چوبیس کا قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے بل کے تحت حکومت اور سیول آرمڈ فورسز کو تین ماہ تک حراسٹ میں رکھنے کا اختیار دیا جا رہا ہے رضا ربانی نے کہا کہ یہ بل آئین میں دیگے بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے رضا ربانی نے کہا کہ دشتگردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ جلاس میں دشتگردی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں انصداد دشتگردی ایکٹ میں ایسی ترمیم کی گئی تھی کیا اس سے تحقیقات اور پروسیکیوشن میں بہتری آئی کیا ان حراستوں اور انکواریوں سے انصداد دشتگردی عدالتوں میں سزا کی شرح میں اضافہ ہوا تھا دوہزار چودہ کی ترمیم سے کیا لا پتہ فراد کی تعداد میں کمی آئی تھی رضا ربانی نے کہا کہ نئی طرح مجوزہ ترمیم حکومت اور مسلح فواج کو کسی فرد کو نوے دن کے لیے حراست میں رکھنے کا اختیار دیتی ہیں اس حراست کو تین ماہ کی اضافی مدت کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے یہ آئین کے آرٹیکل دس کی خلاورزی ہے اور رضا ربانی کے مطابق بل کے ترمیمی سیکشن گیارہ میں استعمال ہونے والے الفاظ مبہم ہیں انہیں کسی بھی طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے قومی مفاد کی استلاح مبہم ہے اسے دشتگردوں کی گرفتاری کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا دشتگردی ایکٹ کا ماضی میں بھی غلط استعمال ہوتا رہا ہے اور اب یہ جو ترمیم کی جا رہی ہیں اس کے بعد تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ خود رضا ربانی کہہ رہے ہیں اب دشتگردی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سات نومبر کو چیف جسٹر یایہ فریدی صاحب نے یایہ فریدی صاحب نے پہلا جو کام کیا جیل ریفارمز کے حوالے سے اور اس میں پاکستان دحریک انصاف کی خاتون رہنماؤں کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا چونکہ وہ سزا کار چکی ہیں ان کو پتہ ہے خواتین کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے جیلوں میں اور سیاسی کارکنان کے ساتھ کیسا ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کی وجہ سے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے جسٹر یایہ فریدی صاحب کے حوالے سے جو لیگی یا حکومتی سوشل میڈیا وہ پریشان ہے اور ان کو ایک چیز حضم ہی نہیں ہو رہی کہ ختیجہ شاہ اس میٹنگ میں کیسے آئیں اور ختیجہ شاہ جن کو وہ نو مئی کا مرکزی ملزم سمجھتے ہیں وہ اس کمیٹی کا کیسے حصہ بنی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کمیٹی بنائی اب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تو ساتھ نومبر کو ریپورٹ ایڈمن ججز کو کہا ہوا ہے دشتگردی عدالتوں کے کہ آپ اپنی تمام کیسز سے متعلق ریپورٹ بنا کے لئے ہیں اب کیپی میں پنجاب میں اسلام آباد میں اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہی دشتگردی عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز ہیں ایک بلوچستان ہے جہاں پہ تھوڑے کیسز ہیں ہیں ہی لیکن تھوڑے کیسز ہیں ایک تو یہ بہت اہم ہے دوسری طرف سینئر ریپورٹرز سپریم کورٹ پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک اہم جج کو ان صداد دشتگردی عدالتوں کا ایڈمنسٹریٹیو جج لگانے کا بھی امکان سامنے آ گیا ہے ایک مونیٹرنگ کرے گا دشتگردی عدالتوں کے اوپر سپریم کورٹ کا جج چونکہ یہ وفاقی عدالتیں ہیں تو سپریم کورٹ کا جج مونیٹرنگ کرے گا کہ کیا آئین کے مطابق عدالتیں کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں چونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں دشتگردی عدالتوں کی تو وہاں ایک ہی ججز کو تبدیل کیا جاتا ہے ججز اس طرح کے لگائے جاتے ہیں مرضی کے لگائے جاتے ہیں ساری چیزیں اس کے پیچھے بیگراؤنڈ ایک ہی ہے اور وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی عادت کے کیسز ہیں ایسے وقت میں اگر مونیٹرنگ کے لیے ایک ایڈمنیسٹریٹیو جج سپریم کورٹ کا لگ جاتا ہے اور وہ ہر مہینے ریپورٹس لیتا ہے تو پھر وہ بھلے ابو لسنات ذو القنین صاحب ہوں یا غلام عباس سپرا صاحب وہ کوئی بھی جج صاحب ہو تو ان کو ریپورٹ تو دینی ہے تو بہت بڑی بہتری آ سکتی ہے اب یہ خبر سن کے بھی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو گیا دشتگردی عدالتوں سپیسفک دشتگردی عدالتوں کے کیوں نیب کی عدالتیں بھی ہیں اب نیب میں تو صرف ایک عمران خان کا کیس ہے نا یا بینکنگ عدالتیں ہیں یا نارکوٹک فورس ہے وہ عدالتیں ہیں تو صرف دشتگردی عدالتوں پر ایڈمنیسٹریٹیو جج کا جو کنسپٹ ہے وہ کیوں تو وہ اب ان کو حضم نہیں ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی یہ عدالتوں کی ذیمہ داری بنتی ہے ایک طرف دشتگردی عدالتوں کے ججے سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں ایک طرف خبریں ہیں کہ ایڈمنیسٹریٹیو جج سپریم کورٹ کا مقرر کیا جائے گا اور دوسری طرف حکومت کس طرح کی قانون سازیاں کہہ رہی ہیں جن کے بارے میں ان کے اپنے حکومتی ادھات کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور چیف جسٹر یا جا فریدی صاحب آہستہ آہستہ یہ جو دیوار ہے اس کو گرا رہے ہیں اور آئین اور قانون کی جو ٹرئو پکچر ہے وہ اس کے اوپر دیوار کھڑی کریں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد